رشیہ کے ایک بہت بڑے دانشور تھے جن کا نام تھا غفور اوف آپ نے ان کا نام سنا ہوگا اور جب یہ رشیہ اکٹھا ہوتا تھا تو اس زمانے میں بھی ان کا جو ملک تھا اس کا نام تھا داغستان تو داغستان کے وہ ایک مسلمان ریاست تھی وہ داغستان کے نہیں بلکہ پورے رشیہ کے بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے فلوسیفر تھے اور لوگ ان سے آکے مشورہ کرتے تھے تو جب رشیہ میں بہت سارے مسائل شروع ہوئے تو ایک گروہ ان کے پاس آیا انہیں کہا آپ اتنے بڑے دانشور ہیں یہ جتنے فیکٹری اونر ہیں انہوں نے مزدوروں کا استحصال شروع کر دیا ہے تو جس کی وجہ سے معاشرہ بڑا تباہ ہو رہا ہے تو بتائیے کہ اس کا کیا حل ہے تو انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں کوئی نہیں یہ جو سرمایہ دار ہوتے ہیں نا یہ ایسے کرتے ہی ہوتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ عرصے کے بعد وہ پھر آئے کہ جی یہ جو مزدور ہیں انہوں نے اپنی یونینز بنا لی ہیں اور یہ اب کام نہیں کرتے اور یہ جو ہے بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں تو کیا کریں انہیں کہا نہیں فکر نہ کریں وہ غریب آدمی ہیں وہ تھوڑا سا کرتے ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے سارے شور مچاتے ہیں ایسے معاشرے کو کچھ نہیں ہوتا اسی طرح سرکاری ملازموں کے بارے میں بات کی تمام طبقات کے بارے میں آشتہ ایسا لوگ بات کرتے رہے مگر وہ غفور آف یہ کہتے رہے کہ فکر نہ کریں ہمارے معاشرے کو کچھ نہیں ہوتا تو کچھ لوگوں نے تنگ آ کے ایک دن کہا کہ آخر آپ کب یہ کہیں گے کہ معاشرہ تباہ ہو رہا ہے جب سب لوگ تباہ ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب تک ایک پرائمری سکول کا ٹیچر کرپٹ نہیں ہے اور جب تک ایک استاد امانداری سے پڑھا رہا ہے اس وقت معاشرے کو کچھ نہیں ہوتا